فائیور کا اکاؤنٹ کس طرح سے create کرنا ہے تاکہ آپ بھی online earning سٹارٹ کر سکیں اسلام علیکم میرا بلاب رسن ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ فریلینسنگ کس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے اور فریلینسنگ کے لیے کہ ان کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے فریلینسنگ پریٹ فارم کون کون سے ہیں اس کے اوپر آرڈر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ تمام ویڈیوز دیکھ لیا ہے آپ کو فریلینسنگ کے فائدہ نقصانات کا پتہ ہے آپ نے کوئی سکل سیکھ لی ہے اور سکل کے اندر آپ نے کم بز کم چھے مینے لگا لی ہے اور اب آپ اس لیول پر پہ پہنچ گیا ہے کہ آپ فریلینسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائیور کا اکاؤنٹ کس طرح سے create کرنا ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو فریلینسنگ پریٹ فارم کو بتایا تھا جس میں فائیور ہے اپورک ہے فریلینسر ڈوٹ کوم ہے اس طرح بہت سارے پریٹ فارمز ہیں جن کی اپورا فریلینسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں سٹارٹ کروں گا فائیور سے سب سے پہلے میں آپ کو فائیور کا اکاؤنٹ create کرنا ہے اس کے بعد گک کیسے بنانا ہے گک بنانے کے بعد order کیسے لینے ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس کورس میں بتاہی جائیں گے ایک بات میں یہاں پہ clear کر دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے اور آپ بغیر سکل کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فائیور کا اکاؤنٹ create کریں گے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو پیسیاں ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے ڈالر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سکل ہونی چاہیے آپ نے سکل کے اندر کم از کم چھ مینے سال لگایا ہو اس کے بعد آپ فائیور کے اوپر اکاؤنٹ create کریں گے اور صرف اکاؤنٹ create کرنے سے order نہیں ملتے بلکہ آپ کو اکاؤنٹ create کرنے کے بعد آپ کو gig بنانے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فائیور کا اکاؤنٹ create کرنے کا بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا gig کیسے create کرنا ہے اور order کیسے لینے ہوتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ فائیور کا اکاؤنٹ create کرنا ایسا نہیں ہے جیسے آپ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بناناتے ہیں آپ کے multiple اکاؤنٹس ہوتے ہیں چار پانچ فیس بک اکاؤنٹ آپ کی ہوں گے ایک فائیور کا اکاؤنٹ آپ ایک لیپٹوپ پہ اور ایک موبائل پہ login کر سکتے ہیں لیکن ایک لیپٹوپ کے اوپر آپ دو یا دو سے زیادہ فائیور کے اکاؤنٹ create نہیں کر سکتے لاغن نہیں کر سکتے اگر آپ ایک لیپٹوپ پہ different multiple اکاؤنٹس create کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ہو سکتا ہے وہ تمام طرح اکاؤنٹ جائے بلوک ہو جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کا پہلے اس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اسی اکاؤنٹ کو continue کریں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں فائیور کا اکاؤنٹ بناتے ہیں ان کو آرڈر نہیں ملتا تو وہ اس اکاؤنٹ کو delete کر کے پھر نیا اکاؤنٹ اسی وقت بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا اکاؤنٹ delete کر کے new بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا نیا اکاؤنٹ وہ بھی بلاک ہو جائے فائیور نے اب جو نیا سسٹم نکال ہے اس میں یہ ہے کہ فائیور کی اکاؤنٹس approve بھی نہیں ہو رہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ کو ویڈیو باتیں بتا رہے اس کو اپنے فالو کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ approve بھی ہو جائے گا آپ کو order ملنا بھی start ہو جائیں گے فائیور کا اکاؤنٹ create کرنے اگر سب سے پہلے آپ نے google میں جانا ہے یہاں پہ جائے کلکھنے فائیور f i v e r r فائیور لکھیں گے سب سے پہلے آپ سامنے جو ویب سائٹ آ رہی ہے فائیور فریلانس سرویس مارکیٹ پلیس یہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ فائیور کی افیشل ویب سائٹ ہے جہاں سے سب سے پہلے اگر آپ first time facebook پہ آ رہے ہیں آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے یہاں پہ join پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے sign in کرنا ہوتا ہے اپنے پرانے اکاؤنٹ کو login کرنے کے لیے آپ نے sign in پہ کلک کرنا ہے تو اگر آپ first time account بانا رہے ہیں آپ نے یہاں سے join پہ کلک کرنا ہے یہاں کوئی گا کہ آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ سے بھی continue کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایمیل لکھ سکتے ہیں نیچے آپ facebook اور apple سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ continue with email پر کلک کریں اگر آپ continue with google کرتے ہیں یا different accounts use کرتے ہیں تو آپ کا جو username ہوتا ہے automatically select ہو جائے گا username کیا آتا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہاں سے اپنا continue with email پر کلک کرنا ہے اپنا email لکھیں گے email لکھنے کے بعد نیچے اپنا password لکھنا ہے password کے اندر کم از کم آٹھ کریکٹر ہونے چاہیے ہیں جس میں چھوٹی ABC upper case lower case ہونا چاہیے اور ایک number بھی ہونا چاہیے اس کے اندر password لکھنے کے بعد continue with click کریں گے یہاں سے آپ کو کہہ گے کہ آپ username چوز کریں آپ username کیا ہوتا ہے جس طرح سے آپ کا فرض کریں آپ کا id card number ہے تو وہ ایک unique number ہے جو کسی اور بندے کا وہ id card same نہیں ہوگا وہ number same نہیں ہوگا اسی طرح سے fiverr کے اوپر جو آپ username select کرتے ہیں وہ username کسی اور بندے کا fiverr کے اوپر وہ username نہیں ہوگا جہاں پہ username type کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ username پہلے کسی بندے نے رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا ایک اور چیز کہ username آپ بعد میں change نہیں کر سکتے کبھی بھی آپ username کو change نہیں کر سکتے اگر آپ نے کرنا ہوگا تو آپ کو نیا fiverr account بنانا پڑے گا username full name سے different بھی ہو سکتا ہے آپ کا جو اصل نام ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یا اصل نام سے ہٹکے بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کوشی کریں username چھوٹا ہونا چاہیے زیادہ بہتر رہے گا username کے اندر space نہیں ہوتی صرف یہاں پہ letters numbers اور underscore کا استعمال آپ کر سکتے ہیں username کے ساتھ اپنی skill بھی add کر سکتے ہیں فرض کریں میرا نام بلاول ہے اگر میں graphic designer ہوں تو میں ساتھ میں designer لگا سکتا ہوں اگر آپ editor ہیں ویڈیو ایڈنگ کرتے ہیں تو آپ بلاول editor ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بلاول craft لکھ سکتے ہیں بلاول designs لکھ سکتے ہیں اس طرح کے different username آپ سرچ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں number سے avoid کریں وہ ذرا professional نہیں لگتے یہ کچھ examples ہیں username کی آپ اس طرح کا username select کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ username لکھیں گے اور اگر آگے اس طرح سے tick لگ گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ username available ہے پہلے کسی اور بندے نے یہ username نہیں رکھا ہوا یہاں سے اپنے create my account پر klik کرنا ہے then آپ کے email کے اوپر آپ کو ایک code آئے گا آپ نے وہ code جہاں پہ لگانا ہے اپنا email چیک کریں gmail کرنے جا کے inbox میں دیکھیں آپ کو ایک code آیا ہوگا وہ اپنے جہاں پہ لگا دینا ہے code لگانے کے بعد یہاں سے اپنے submit پر klik کرنا ہے آپ سامنے ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں پہ لکھا کہ your account has been created آپ اس میں کچھ settings جو آپ نے لازمی کرنی ہے یہاں پہ option ہے کہ آپ buying freelancing service کرنا چاہتے ہیں یا selling کرنا چاہتے ہیں تو دونوں پہ klik کر سکتے ہیں آپ buy بھی کر سکتے ہیں Fiverr کے اوپر sell بھی کر سکتے ہیں ہمارا جو main purpose ہے Fiverr کے اوپر sell کرنا ہے بیجنا ہے یہاں سے ہم بیج کے اپنی services کو بیج کے پیسے کمائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ future میں آپ کو different freelancers ان کو hire کرنا پڑے تو Fiverr کے اوپر مزید لوگوں کو hire بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ دونوں پہ klik کر دینا ہے اور next پہ klik کرنا ہے یہاں یہ پوچھ رہا ہے کہ service کو آپ کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں buy کیسے کرنا چاہتے ہیں یہاں اپنے first option پہ klik کرنا ہے my primary job اور business اس سے آپ کی account approved ہونے کے chances بڑھ جائیں گے next پہ klik کرنا ہے دن یہ پوچھ رہے کہ آپ کی company کا size کتنا ہے آپ یہاں سے اگر آپ کی company ہے تو آپ choose کر سکتے ہیں otherwise آپ just me پہ klik کر دیں گے اگر آپ ایک single individual بندے ہیں آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے just me پہ klik کر اور next پہ klik کر دیا ہے یہاں سے میں نے to start project پہ klik کر اور finish پہ klik کر دیا ہے اپنے start exploring پہ klik کرنا ہے یہاں سے اپنے پروفائل icon پہ klik کرنا ہے اور then یہاں پہ پروفائل لکھا ورس پہ آپ نے klik کر دینا ہے یہاں سے آپ کو یہ کچھ شیٹنگز کرنے کو بول رہا ہے پروفائل کی details آپ نے یہاں پہ لازمی ایڈ کرنی ہے ایڈ details for your پروفائل پہ کریں یہاں ہونے چاہیے آپ پروفیشنل پکچر کیسی ہوتی ہے آپ نے اچھی ڈریسنگ آپ کی اچھی ہونے چاہیے فرنٹ کیمرے کے وہ طرف آپ فوکس کر رہے ہوں لائٹنگ اچھی ہو بیگراؤنڈ بلکل پلین ہونا چاہیے آپ کچھ سمائلی فیس ہونا چاہیے یہ کچھ پروفائل پکچر کی آپ اس طرح کی پروفائل پکچر لگا سکتے ہیں اس خلاف میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کمپلیٹ گائیڈ ہے پروفائل پکچر کے حوالے سے اس کو لازمی ریڈ کیجئے گا نیچے میں نے لنک ایڈ کر دیا ہے پکچر بہت اپنا نیچے نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ آویلیبل ہے یہ نہیں ہے اس کو ڈسپلی نیچے چیز ہیں اس کو آپ سکپ کر دیں یہاں سے آپ پکچر کرنا ہے یہاں پکچھا ہے یہ آپ کی بائر پروفائل ہے اگر آپ نے کچھ خرید نہ ہو اگر آپ نے کچھ بیج ہے تو یہاں پہ سکرول کریں یہاں پہ نیچے آپ نے ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے ڈسکرپشن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ بتائیں کہ آپ کون سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ کون سے سافٹر کرتے ہیں اور کلائنٹ کے لیے آپ کسی طرح سے فائدہ من ثابت ہوں گے اگر آپ خود سے ڈسکرپشن نہیں لکھ سکتے تو آپ جائیں بہاں جا کے اس کو بتائیں کہ آپ کے پاس یہ سکیلز ہیں آپ یہ سافٹر کرتے ہیں اور آپ فائیور کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کیئٹ کیا ہے تو آپ کو شارٹ ڈسکرپشن لکھ کے دے 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 گی یہ لکھنے کے بعد آپ نے اپڈیٹ ہے تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے آپ اردو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اپٹیمائز نہیں ہوتی یہاں پہ سکیل ایڈ کرنی ہے سکیل جو آپ کی ایڈ کرنی ہے کچھ روز کرتے ہیں کہ ہر طرح کی سکیل ایڈ کر جیتے ہیں جو ٹاپ کی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو آرڈر نہیں ملنے والا آپ کی پر رینک نہیں کرے گی آپ صرف یا بگنر ہیں یا آپ ایکسپرٹ ہے تو یہاں پہ چوز کر لیں گے اس طرح سے آپ کوشی کرنی ہے کم اٹھ سے دس سکیل لازمی ایڈ کرنی ہے اور ساری سکیل آپ کی ریلیونٹ ہونی چاہیے نیچے آپ ایڈ کریں گے جو آپ ایمیسی کی ہے وہ آپ پہ اپنا کنٹری چوز کریں گے کس ملک سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے اس کے بعد ٹائٹل لکھیں گے کہ آپ نے کون سا پروگرام کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی جو میجر ہے سبجیٹ کون سا تھا وہ آپ جہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کس یئر میں آپ نے تعلیم مکمل کی ہے تو یہاں پہ ایڈ کریں گے نیچے ایڈ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی سکھ لائن بہت ضروری ہے اس سے بھی آپ کی جو پروفائل کا امپریشن اچھا پڑتا ہے کلائن کو سمجھ جاتے کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں کس لائے کام کرتے ہیں یہ جو ٹیگ لائن ہے جی آپ کی سکلز کے بارے میں ہونی چاہیے اب اگر آپ ٹیگ لائن نہیں لکھ نہیں آتی آپ کو نہیں پتا کہ ہم کون سی ورڈ استعمال کریں تو آپ چیئر جی پی پی جیسے آپ نے ڈسکرپشن لکھی تھی اسی طرح سے کہیں گے آپ کو شاٹ سی ایک سنٹینس کی آپ کو ٹیگ لائن لکھ جہاں سے آپ نے become a seller پر کلک کرنا ہے جہاں سے آپ continue کر دینا ہے again continue کریں گے continue کرتے جانا ہے یہ کچھ جو چیزیں آپ لکھیں گے یہ فول نیم آپ لکھیں گے کلائنٹ کو کسی بندے کو نظر نہیں آئے گا صرف آپ کو نظر آئے گا یا فائیور کو نظر آئے گا بس یہاں ہم نے فول نیم لکھ لیا پس نیم لکھ نیم یہاں پر کچھ لوگ نام صرف ایک ہی ہوتا ہے سنگل نام ہوتا ہے تو آپ دونوں فرس نیم لاص نیم دونوں میں آپ وہی سنگل نام کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں نیچے دسپلی نیم آلیڈی سیٹ ہوا ہے جو ہم نے پہلے سیٹ کیا تھا اگر سیٹ نہیں کیا تو یہاں پہ دوبارہ سی دسپلی نیم دسکرپشن آپ نے آلیڈی ایڈ کی ہوگی نیچے آپ کی لینگو جیز ہیں جو آپ نے آلیڈی ایڈ کی ہوئی ہیں کونٹینو پہ کلک کر دینا ہے یہاں چوز کریں کہ آپ اپنا اوکپیشن آپ ویڈیو ایڈنگ کرتے ہیں یا آپ ڈیجیل مارکٹنگ کرتے ہیں کون سی جو مین سکیل آپ پہ ایڈ کرنی ہے مین سکیل چوز کرنے کے بعد کیونکہ میں ویڈیو ایڈنگ کی پروفائل بنا رہ رہا ہوں جہاں سے میں ویڈیو اینیمیشن پر کلک کر دیا ہے آپ کی سکیل ہوگی آپ اس کے مطابق چوز کرنا یہ نہ ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سکیل آپ وہ ہی اپنی پروفائل میں ایڈ کر لیں جو آپ کی سکیل آپ پر ایڈ کرنی ہے یہاں سے آپ یہ چوز کریں گی کب تک ویڈیو ایڈ ایڈ کام کر رہی ہے اپنا مین کٹیگری چوز کر لی ہے مین دو سے لے پانچ سب کٹیگری چوز کر سکتے ہیں جو ایڈ چیز ہیں جیسے ویڈیو ایڈ کی ہے میری میری مین کٹیگری ویڈیو ایڈ کی ہے تو میں ایڈ مطابق جو سب کٹیگری ہیں جو چوز کر لی ہیں لوگو انیمیشن ہے ویڈیو ایڈ کی ہے ویڈیو ایڈ ہیں انٹرو ایڈ ایڈ ویڈیو ایڈ چوز کر لی ہیں آپ پانچ سکیل ایڈ کر سکتے ہیں مزید اپنا سکیل ایڈ کی ہوئی ہوں گی اگر نہیں کہ ایڈ کر لیں اس سے آپ کی پروفائل کے اپرو ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے کلک کر دینا ہے یہاں پہ اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو لکھا ہوا ہے کمپلیشن ریٹ 80% اب گک بنانے کے لیے فائیور کو ارننگ کرنے کے لئے آپ گک بنانا ہے اور گک بنانے کے لیے آپ کمپلیشن ریٹ 60 سے اوپر ہونا چاہیے تب یہ آپ گک بنا سکتے ہیں چوز کرنا ہے چوز کرنے کے بعد یہ اپنا فون نمبر لکھنا ہے اور فون نمبر کو ویریفائی کی سنہ سے کرنا ہے بائی کال یا بائی ایس 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 چوز کیا ہے آپ کے فون نمبر کے اوپر کوڈ آئے گا کوڈ پر ایڈ کر دینا ہے کوڈ ایڈ کرنے کے بعد جہاں سے آپ سممیٹ کوڈ پر کلک کریں گی آپ کا فون نمبر ویریفائی ہو چکا ہے اوکی پر کلک کر دیں گے آپ سے کچھ سیکیورٹی کوئسٹن پوچھ رہے ہیں سیکیورٹی کوئسٹن ایمپورٹن ہوتے ہیں اگر آپ بعض وقت اکاؤنٹ کا پاسٹر بھول جائیں یا دیگر سینسٹیو اکٹیویٹی کیلئے آپ سیکیورٹی کوئسٹن ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں کوئی سوال چوز کر سکتے ہیں سوال چوز کرنے کے بعد نیچے آپ آنسر لکھنا ہے آنسر لکھ کے آپ سیو کر دیں گے کوشش کریں کہ آپ آنسر کسی سیو جگہ پر لکھ لیں یہاں سکیپ نہیں ہے آپ یہاں سکیپ کر دیں یا کریٹ آگے پر کلک کر دیں گے دن افسر کے ونڈو اپنا جائے گی جو ونڈو ہے گگ بنانے کی ہے جس کے بارے میں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ گگ کس طرح سے کرنا ہے